اگر آپ اپنے کبوتروں کو گرمی میں بچانا چاہتے ہیں گرمی کی تپس سے بچانا چاہتے ہیں گرمی کی ہیٹ اپ سے بچانا چاہتے ہیں گرمی میں ان کو ہیٹ سٹو پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نظام نظام بیتر کرنا چاہتے ہیں ملنے سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ لکام آپ لازمی کرنے کیونکہ گرمیاں کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے تو ایسا ایسا جب گرمی بڑھتے جا رہی ہے تو ہمارے پرندے گرمی کی تپس کی وجہ سے بیمار ہونے شروع ہو جائ گے تو صرف گرمیاں آنے سے پہلے پہلے آپ کی یہ کام لازمی کر لینا ہے اسلام علیکم میں ہم ڈاکٹر ملر اقبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمے میں پیش آزر ہوں آج جو میں نقصہ لے کے آیا ہوں وہ گرمیوں کے والے سے بہت ہی لاجوار نقصہ ہے ہر شکین حضرات کی پسندی تا نقصہ ہے اور جو نئے شکین آتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی ایک کار آمل سکیپ نہ کر بھی ٹھیک تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سوکرسٹ ہے میں چانل کو سبکرائب نہیں کیا تو جو سے میرے چانل کو سبکرائب کرنے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کے بھی ضرورت آئیں تاکہ جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گرمیوں کی تپش کی وجہ سے جب گرمی تیز لو چلتی ہے گرم ہوایاں چلتی ہیں گرمی کی تپش صورت کی بہت زیادہ جو تپش ہوتی ہے تو ہمارے پرندوں پر پہنچتی ہے چاہے ہم نے انہیں سائے دار میں بھی بٹھایا ہوتا ہے سائے دار پرندہ ہوتا ہے پھر کی اس کے باوجود بھی انہیں گرمی کی شدہ تا جیسے انسانوں کو لگتی ہے شدہ پرندوں کو بھی لگتی ہے تو گرمی کی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر پانی کی کمی ہونا شروع جاتی ہے جو پر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے جگر بھی اور میٹا بھی جو ہے وہ صحیح ٹھیکے سے کاؤں نہیں کر رہا ہے ایسے آپ نے کرنا یہ ہے کسی بھی میڈک سٹور یا فارمیسی سے آپ کو ایک سیرپ مل جائے گا جیٹی پارک کے نام سے وہ آپ نے لے لینا ہے آپ اپنے سب ہی کبوتوں کو یہ استعمال کرا سکتی ہیں استعمال کنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی کے اندر آپ آپ نے دو چمچ اس شربت کے اس کے اندر مکس کر کے اپنے کبوتوں کے آگے رکھ دینا ہے جتنی آپ کے پاس کبوتہ زیادہ ہیں اس کے تاں گلاس کی مقدار بھی بھراتے جائیں اور چمچ کی مقدار بھی بھراتے جائیں یہ روزانہ کی بیس پہ آپ انہیں دے سکتے ہیں یہ جگر کی گرمی کے والے سے بہت ہی لاجواب ہے جب جگر کی اندر گرمی ختم ہوگی تو وہ نیا خون پیدا کرے گا جب نیا خون پیدا کرے گا تو کبوتوں کے اندر ایک نئے جو ایک نئے والوالا پیدا ہو جائے گا جو اور اس کے علاوہ گرمی کی جو تپش ہے جگر جب نارمالالت میں ہوگا جگر کے اندر گرمی نہیں ہوگی تھنڈا کھالک میں ہوگا فرش حلت میں ہوگا تو گرمی کے جتنی بھی تپش ہوگی تو آپ کے کبوتہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لیں گے یہ زیادہ کی بنیاد پر استعمال کر لیں یقیناً آپ کو اس کا بہت زیادہ فیادہ میں ملے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کبوتہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ فیٹ ہوں گے جنہیں آپ یہ شربت دے رہے ہوں گے یہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے نارا ہے مادی ہے بریڈر ہے کوئی بھی آپ سب ہی کو یہ دے سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ اچھا ریزالٹ ہے تو گرمیوں سے آنے سے پہلے پہلے آپ یہ علاج میں استعمال کر لیں پھر بھی آپ کوئی ایسی بیماری جس کے والے سے آپ پہ علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میرا پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے وہاں پہ بھی اپنے سالہ جو آپ کر سکتے ہیں فیڈیو پسند رہتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے یا تاکہ کسی اور بھائی کیا بھی فیادہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ویڈا کے مذہر کو جاندیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بہت